ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم اور اس امید کے ساتھ کے آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے نیو اپکمنگ ٹرازن سسٹم آف انڈیا یا ٹرانسپورٹیشن آف انڈیا جو فیوچر میں ہونے والی ہے اور بھارت میں اس وقت کو ویسے بھی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ایک جدید وقت کا جا رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہمیں بھارت کے ٹرانسپورٹیشن میں جو اے وقت تبدیلیاں دیکھنے کو میر رہی ہیں چاہے وہ بھارت بھر میں چلائی جانے والی سیمی ہائی سپیڈ ٹرین ہو چاہے وہ بھارت میں میٹرو چلائی جا رہی ہو چاہے بھارت میں الیکٹر پسے چلائی جا رہی ہو یا پھر بھارت میں نئے اور جدیدی ائرپورٹ بنانے کی بات ہو تو ایسے میں دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں بھارت میں کون سی ایسے پروجیکٹ ہے جو بھارت میں ٹرانسپورٹیشن آج کے وقت کی نسبت بہت زیادہ بہتر کر دیں گے تو اس ویڈیو آغاز کرتے ہیں لیکن اسے پہلے ریکویسٹ ہے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے اور کونٹینٹ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا آنے والے کچھ سالوں میں آپ کو کافی یونک ٹرانسپورٹیشن کے موڈ انڈیا میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں یا یوں کہیے کہ انڈیا کا جو مارس ٹرانسپورٹیشن دیکھنے کو ملیں گے اس کے ساتھ ہی ہمیں انڈیا میں موڈرن اینڈ گریت ایسٹھیٹک سٹیشن کے ساتھ کافی یونک اینڈ موڈرن چینجز ریلوے سٹیشن بسے سٹینٹ پر دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کون سا پروجیکٹ آپ کے سٹیٹ یا سٹیٹی کے لیے ہونے والا ہے تو یہ ویڈیو پوری دیکھنا فرنس کچھ سال پہلے تک آپ کو بھی پتا ہے انڈیا میں اگر کچھ بڑے شہروں کو چھوڑ دے تو ٹرانسپورٹیشن کا جو میجر میڈیم ہے وہ انڈین ریلوےز کی یہ پرانی ٹرین یا سڑک پر چلتی یہ لال نیلی بسے ہوا کرتی تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ریلوےز نے کافی تیجی سے ان سیمی ہائی سپیڈ ٹرینز کو لوج کیا ہے اور آج انڈیا کے لگ بگ پچاس میجر روٹ پر وندے بھارت ٹرین رن کرتی ہے اور یہ ریپیڈلی ہر مہینے ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو جہاں ہمارے دیس میں پہلے چار سے پانچ بڑے شہروں میں ہی میڈرو ٹرین کی سیوہ ہوا کرتی تھی اب وہ بھی بڑھ کر لگ بگ بھی سیڈیز میں ایکسپینڈ ہو چکی ہے اور شہروں میں ان پرانی پولوشن کرتی ہوئی بسوں کی جگہ بھی الیکٹرک بسوں نے لینا سٹارٹ کر دی ہے چلیے اب ایک ایک کر کے جانتے ہیں بھارت کی اپکمنگ پرانجیٹ سسٹمز کے بارے میں دیس اینٹری گورنمنٹ کا جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ ہے انڈیا ریلویز پہ تو اس لیے ہم بھی سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں انڈیا ریلویز کی دوستو انڈیا گورنمنٹ انڈیا کے پورے ریلویز سسٹم کو چوون لاش کروڑ کی لاغت سے 2030 تک اپگریڈ کرنے والی ہے اور یہ ایک سچ میں بہت بڑا ہیوز اماؤنٹ ہے جو کافی کنٹریز کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے اس میگا پروجیکٹ کے انڈر بھارت کی سبھی لائن کو 100% الیکٹریفیکشن کیا جائے گا اور جو انڈیا ریلویز کی ابھی existing لائنز ہے ان کو بھی high speed train کے لیول تک اپگریڈ کیا جائے گا اور کافی نئی لائنز کو بھی لانچ کیا جائے گا اور سبھی پرانے ریلویز سٹیشنز کو موڈرن اپگریڈ کیا جائے گا اور اسی میگا پروجیکٹ کے اندر dedicated fear corridor کا بھی نیرمان کیا جائے گا dedicated high speed train کے نیٹورک کو develop کیا جائے گا جو دیس کی major cities کو correct کرے گی RDSO نے ان سبھی پروجیکٹس کی modernization کے لیے research design and standard بھی set کر لیے ہے ریلویز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں semi high speed rail مطلب وندے بھارت کی پرنس آنے والے ٹائم میں آپ کو وندے بھارت train ہی 200 گلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہوئی نجر آنے والی ہے اور جلد اسی سال وندے بھارت فلیپر ورزن بھی launch ہونے والی ہے جس کی رفتار کو بھی track up grade کے بعد 220 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار پر چلایا جائے گا اور future میں track کے آس پاس آپ کو fenced بھی نجر آئے گی جس سے accident پر روک لگائی جا سکے گورنمنٹ کے میسن رفتار کے اندر ان سبھی پروجیکٹس کو implement کیا جائے گا اور اسی میسن کے انترگر 2047 دگ انڈیا میں 4500 وندے بھارت train چلانے کا target انڈیا گورنمنٹ نے رکھا ہے اگر انڈیا گورنمنٹ اس target کو پوری تر آچیو کر لیتی ہے تو یہ وندے بھارت train انڈیا کی سبھی old trains کو replace کر چکی ہوں گی اور بھارت کے اندر کے ولوس سمیں وندے بھارت train ہی چلتی ہوئی آپ کو نجر آئے گی trains میں اب بات کرتے ہیں وندے metro کی ابھی حال میں چلنے والی DMU EMU اور local trains کی جگہ جلد وندے metro train لینے والی ہے جس کو انٹر سیٹی پیسنجرز کے لیے لگ بگ 2500 کلومیٹر کے دائرے میں چلائے جائے گا اور ان سبھی وندے metro train کے اندر 16 AC کوچز ہوں گے اور یہ 130 کلومیٹر پر تھی گھنٹہ کی سپیڈ تک چل سکتی ہے یہ پوری metro CCTV سے لیس ہوگی اب ایکچول میں اس کی operational speed کیا ہونے والی ہے وہ اس کے track اور اس کے route پر depend کرتا ہے خلال سب سے پہلے ان train کو Bangalore میں چلائے جائے گا اور کافی high chances ہے کہ آنے والے سمیں میں Mumbai local trains کی جھنگیں بھی یہ وندے metro train لے لے ان وندے metro train کو اسی سال اپریل تک launch کرنے کا target انڈیا ریلویز کا ہے کل ملا کر فرینڈس انڈیا ریلویز کا فیوچر ہونے والا ہے وندے بھارت train وندے بھارت سلیپر train اور وندے بھارت میٹرو train کا جس کو دیرے دیرے کر کے پورے دیس میں ہی چلایا جانا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں second transportation mode جو کی فیوچر ہونے والا ہے انڈیا کے transportation کا اور وہ ہے نمو بھارت train جس کو ہم RTS مطلب regional rapid transit system کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ایک semi high capacity comfortable modern made in indian train ہے جس کا design تو فرانچ میں ہوا ہے but ان کو manufactured india میں ہی کیا گیا ہے اور یہ اکیلی train ہی انڈیا کا future transportation کیا ہونے والا ہے اس کو describe کرنے کی شمتہ رکھتی ہے اس rapid train کو 180 km پر تھی گھنٹہ تک چلایا جا سکتا ہے بٹ فلال اس کو 160 km تک کی رفتار پر ایک separate track پر چلایا جا رہا ہے انڈیا بھی دلی سے میرٹ کے بیچ میں چلایا جا رہی ہے بٹ کافی جلدی ہو سکتا ہے آپ کو اس کے کافی نئے روٹ دیکھنے کو ملیں گے اور نئے روٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں نئے rapid train بھی دیکھنے کو ملے گی جو ابھی کی rapid train سے بھی کافی زیادہ advance ہونے والی ہے ان trains کو نا صرف دلی اور northern india میں expand کیا جائے گا بلکہ اس کو south and west india کی کافی cities میں بھی introduce کیا جائے گا اور ایک سمیں پہ پورے بھارت میں rrts india کی major cities کو regional cities سے connect کرنے کا کام کرنے والی ہے اور اس upcoming rrts train کے روٹ ہونے والے ہیں ڈلی میرٹ rrts جس کے total solar stations ہوں گے second approved route ہے ڈلی الور rrts دوستو یہ second approved route ہے نمو بھارت کے جس میں بائٹ station ہوں گے اور اس کو تین فیزز میں بنایا جائے گا first phase میں 12 station ہوں گے second phase میں بھی 8 station ہوں گے and third phase میں 2 station بنایا جائیں گے friends rrts کا third approved route ہونے والا ہے ڈلی سونیپت پانیپت regional rapid transit system جس میں solar station ہوں گے اس کے علاوہ دوستو اور بھی کافی سارے route کو یہاں پرپوزٹ کیا گیا ہے جس میں ڈلی فرید آباد ڈلی بھادرگڑ روتک rrts ڈلی سہادرہ بروٹ rrts گازیاباد خورجا rrts گازیاباد ہاپوڑ rrts ڈلی سے جیورتک rrts ڈلی کے علاوہ دیش کے انیہ حصوں کی بات کریں جہاں پر semi high speed rail corridor دیکھنے کو ملے گا تو اس میں ہے احمد آباد رازکورٹ semi high speed rail corridor جو کی 227 کلومیٹر کپ پرپوز semi high speed rail line ہے اس میں 6 station بنائے جائیں گے جس کی estimated cost ہوگی اراؤنڈ 28,291 کروڑ روپے اور اس لائن کو کنیکٹ کیا جائے گا مومبائی احمد آباد high speed rail line سے جس کا انٹرچیج سابرمتی میں ہوگا اس کے علاوہ ہیدر آباد ورنگل rrts ہیدر آباد ویجاوار rrts تیلانگنا کے مکھے پرپوز semi high speed train corridor ہے اور فیوچر میں آپ کو مومبائی پونے semi high speed rail corridor بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اسی طرح پورے انڈیا کی regional cities and industrial areas کو اسی طرح کی high speed rail corridor کے سروع کنیکٹ کیا جائے گا جس کی شروعہ دلی میرٹ والے روٹ سے ہو بھی چکی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں انڈیاں ریلویز کا infrastructure کیسا ہونے والا ہے station کیسے ہوں گے ان کے بارے میں بھی تھوڑا جاننا جروری ہے کیونکہ انڈیاں ریلویز 1 trillion rrps کی لاغت سے دیش کے لگبک 600 railway station کو redevelop کرنے والی ہے اور 2000 station کو امرت بھارت station scheme کے انڈرڈ develop کیا جائے گا جس میں گاندی نگر railway station بنارس railway station چندگر railway station بجواسن railway station اور آند بھیار railway station کو کروڑا روپے کی لاغت سے redevelop کیا جانا ہے اور جو ہی redevelopment ہوگی وہ کچھوٹی موٹی renovation نہیں ہوگی بلکہ world class infrastructure کے based پہ redevelopment یہاں ہونے والی ہے ساتھ ہی انڈیا ریلویز 4 dedicated fiat corridor پر کام کر رہی ہے جس سے fiat ریلویز کو الگ سے track ملے گا جس سے fiat train کو بھی نئی رفتار ملے گی ساتھ ہی انڈیا ریلویز کے tracks پر traffic بھی کم ہوگا انڈیا ریلویز نے اپنی سبھی tracks کو electrification کرنے پر پچھلے کچھ سالوں میں بڑی تیزی سے کام کیا ہے اور آج لگبک 94% سے زیادہ tracks کا electrification complete ہو چکا ہے جس سے انڈیا ریلویز کو 10,000 کروڑ کا benefits بھی ہوا ہے اس کے علاوہ انڈیا ریلویز سبھی route پر tracks کو double track بنانے والی ہے track کو renewal دینے والی ہے bio toilets کو سبھی train میں انسٹول کرنے والی ہے automated fire alarm system لگانے والی ہے automated folk pilot assistance system لگانے والی ہے LED lights لگانے والی ہے سبھی railway stations اور train میں CCTV cameras کو انسٹول کرنے والے ہیں اور سبھی train stations پر wifi بھی provide کرانے پر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ انڈیا ریلویز railway stations پر accelerators اور restrooms کو بھی تیجی سے develop کر رہی ہے اب بات کرتے ہیں metros in indian cities کی metro indian cities میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا transit system ہے پورے انڈیا میں جہاں دس سال پہلے 248 km کی operational metro line ہوا کرتی تھی اب 2024 میں وہ بڑھ کر 902 km کی ہو گئی ہے اس سے آپ صاف اندازہ لگا سکتے ہو کہ metros انڈیا میں کتنا تیجی سے expand کر رہا ہے آج 2024 میں لگبک 20 سے زیادہ cities میں metro سیوہ ہے اور لگبک 622 km under construction routes ہے ساتھ ہی 244 km کے approved routes ہے اور 1147 km کے route کو proposed بھی کیا گیا ہے جو انڈیا میں metro network کو world میں China اور USA کے بات top 3 میں جگہ دیتا ہے اور جس پیڑ سے انڈیا کی سبھی چھوٹی بڑی cities میں metro کا وستار کا کاریہ چل رہا ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے جلد انڈیا سیکل largest metro rail network بننے والا ہے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہونے والی ہے کہ metros جو پہلے انڈیا چائنہ اور جپان سے import کرتا تھا اس کو اب اپنے دیس میں ہی بنایا جا رہا ہے اگر بات کریں future کی تو انڈیا میں 2025 تک 1700 km کا total metro route کا target لے کر انڈیا گورنمنٹ چل رہی ہے جس وے دیس کے مکھے 25 سے زیادہ سہروں میں metro سیوہ اپلپد ہوگی یہ تو بات اپنے دیس کی ہوئی لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جس کو دیکھ کر چین جیسی کنٹری کو انڈیا سے جیلس بھی فیل جرور ہوگا پچھلے ہی سال انڈیا نے اسٹریلیا اور کینیڈا جیسی develop کنٹری کو making india metro coaches بھی export کیے ہے اب یہ انڈیا کے لیے تو کافی بڑی بات ہے لیکن یہ بھی جائر سی بات ہے کہ آنے والے ٹائم میں انڈیا چائنہ کو manufacturing سیکٹر میں کڑی ٹکر دینے والا ہے انڈیا کا next upcoming transit mode ہونے والا ہے کرنے کا project launch کر دیا ہے جس کا پہلا روٹ ہوگا ڈلی کولگتہ جس کی total length 1536 کلومیٹر ہوگی دوسرا روٹ ہوگا کولگتہ چین جس کی total length 1500 کلومیٹر ہوگی تیسرا روٹ ہوگا مومبئی سے چین ای اور چوتھا روٹ ہوگا ڈلی سے مومبئی جوگی 1394 کلومیٹر ہوگا پانچوا روٹ ہوگا ڈلی چین ای جس کی length ہوگی 1900 کلومیٹر اور چھٹا روٹ ہوگا مومبئی کولگتہ جس کی total length ہوگی 1800 کلومیٹر ان سبھی روٹ کو 320 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے حساب سے چلنے والی train کے لیہات سے ہی بنایا جائے گا اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے روٹ پر bullet train انڈیا میں دیکھنے کو ملنے والی ہے اور ایک سمیں آنے پر انڈیا کے سبھی کونے میں آپ کو bullet train چلو جانتے ہیں انڈیا کے کچھ پرپوشٹ bullet train کے روٹ جس میں دلی واراناسی دلی امریت سر جمہو دلی احمد آباد واراناسی ہاورا کٹنا گوہاتی مومبئی سے احمد آباد مومبئی سے ناکپور مومبئی سے ہیدر آباد پونے سے ناسک چیننے سے میسور احمد آباد سے راجکورٹ ناکپور سے واراناسی ہیدر آباد سے بینگلون ترویند نمپورم سے کاسرگوڑ ابھی فیلال دوستو ہمیں مومبئی احمد آباد واراناسی روٹ پر ایک کام دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 2028 تک بن کر ready بھی ہو جائے گا اور باقی روٹ کو بھی گورنمنٹ نے اپروڈ کر دیا ہے اس میں سے کچھ ہی ایسے روٹ ہے جو بھی پرپوش ورنہ تو میکسیمم روٹس کو یہاں گورنمنٹ اپروڈ کر چکی ہے لیکن فیوچر میں جب سبھی روٹ اپرووال ہو جائیں گے تو بھارت کا لگ بگ ہر چھتر ہائی سپیڈ ٹرین سے کنیکٹ ہوگا اس کے علاوہ انڈین سوپر ہائی سپیڈ ریل پر بھی ریسرچ کر رہا ہے جس پر دیش کنیکٹ ہو جانے کے باد آپ ہائی سپیڈ ٹرین کے اس روٹ پر بھی تیجی سے کام دیکھنے کو ملے گا دوستو باغے بڑھتے اور بات کرتے ہیں بس ریپیڈ ٹرانزٹ سیسٹم کے بارے میں بیارٹ سیسٹم آپ سبھی جانتے ہو بیارٹ سیسٹم وہ ہوتا ہے جس میں بس کو ڈیڈکیٹ لائن دی جاتی ہے چلنے کے لیے اور میٹروں کی طرح ہی ان کی بھی پری پی ٹکٹ ہوتی ہے مطلب سٹیسن ٹو سٹیسن ڈیڈکیٹ ٹرورٹ پر میٹروں کی طرح بس کو چلایا جاتا ہے اس کا ٹریفک کنجیشن ڈیلی کی سڑک اوپر بڑھ گیا تھا اور کافی ایکسیڈن بھی ہمیں دیکھنے کو ملے تھے ابھی تک انڈیا میں کوئی بھی ہم ورلڈ بیارٹ سیسٹم ڈیوزن 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 لونج کیا ہے دوستو یہ بیارٹ روٹ جو ہے وہ ایک دم میٹروں کی طرح ہوں گے اس میں ڈیوزن ہونے والے ہیں ڈیوزن وائر کے استعمال سے بس چلائی جائے گی اور اسی طرح بیارٹ مطلب میٹروں نیو اور میٹروں میں جو فرق ہوگا ہوگا کہ ویل کر دیا ہے جس میں پرپوز روٹ ہے پونے میٹرون میٹرون رانچی میٹرون ورانگل میٹرون میٹرون ساتھ ہی انڈیا میں بس دیپو ورس ٹرمینل کو بھی ورلڈ کلاس بنایا جا رہا ہے حال میں اپنے پرس کام اور امرجنس کی لئے ٹیکس بھی بک کر سکتے ہو اور گروگرام میں یہ ہیلی ہب اور ایئر ٹیکس اپ روڈ بھی ہو گیا ہے یہ انڈیا کا فرس ہیلی ہب ہوگا جہاں ایئر ٹیکس این ہیلی کوپٹر سے جوڑی سبھی کانپور آگرہ جیسے سیٹیز میں بھی ٹرولی بسز کو پرپوزٹ کیا گیا ہے فرنس انڈیا کا نیکسٹ امیزنگ این بڑا ٹرانجٹ سسٹم ہونے والا ہے پورٹ ٹیکسی فرنس پورٹ ٹیکسی ایک ایسا ٹرانجٹ سسٹم ہے جس کے بارے میں انڈیا میں بات تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے بٹ ان ریالیٹی اس پر ہمیں تھوڑا کم کام دیکھنے کو ملا ہے سب سے پہلے دو جار سولہ میں گروگرام میں اس کو پرپوزٹ کیا گیا تھا پورٹ ٹیکسی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ ایم ایم آئی ڈی اے نے مومبائی کے باندھرہ میں پورٹ ٹیکسی کو اپروڈ کر دیا ہے بٹ اگر آپ مجھ سے پوچھو تو ابھی انڈیا ریڈی نہیں ہے پورٹ ٹیکسی جیسے ٹرانجٹ سسٹم کے لیے کیونکہ پورٹ ٹیکسی ایک سمیہ پہ پانچ سے چھے لوگوں کو میکسیمم ٹرائیول کرا سکتے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرنے میں کوشٹ کافی زیادہ آنے والی ہے and as you know انڈیا کی پوپولیشن کے حساب سے high cost and low value والا کوئی بھی ٹرانجٹ سسٹم کامیاب انڈیا میں ہو ہی نہیں سکتا جتنے پیسے ان پورٹ ٹیکسی پر خرچ کیے جائیں گے وہی پیسہ اگر ہم existing transportation system جیسے ریلویز اور بس پر خرچ کرے تو وہ جادہ بیٹر ہوگا خیرہ بھی مومبائی میں پورٹ ٹیکسی کو اپروڈ کر دیا گیا ہے اور جلد آپ کو مومبائی میں انڈیا کی فرسٹ پورٹ ٹیکسی دیکھنے کو مل سکتی ہے بات ائرپورٹس کی کرے تو اس میں بھی انڈیا کافی تیجی سے آگے بڑھتا ہوئے ہمیں نظر آتا ہے اب سے دس سال پہلے جا انڈیا میں 74 ائرپورٹس ہوا کرتے تھے اب وہی بڑھ کر لگ بگ 137 ائرپورٹس ہو گئے ہیں جس میں 103 domestic ائرپورٹ ہے 24 international and 10 custom ائرپورٹ ہے اور یہ سب possible ہوا ہے گورنمنٹ کی اڑان scheme کے انترگت جس میں نہ صرف نئے ائرپورٹ بنائی جا رہے ہیں بلکہ existing ائرپورٹ کے نئے terminals کا وی ویستار کیا جا رہا ہے گورنمنٹ 2025 کے end تک دیس میں 220 ائرپورٹ کا نرمان کرنا چاہتی ہے جس کے اوپر تیجی سے کام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پھر چاہے بے شک وہ نوی مومبائی ائرپورٹ ہو یا جیور انٹرنیشنل ائرپورٹ تو فرینڈز آپ نے دیکھا کیسے آنے والے دنوں میں انڈیا کا ہر state high speed train سے لے کر سیمی high speed train چاہے وہ RTSO یا وندے بھارت سے کنیکٹ ہونے والا ہے اور بھارت کا ہر مکھے سیر میٹرو یا میٹرو نیو یا وندے میٹرو جیسے سویداؤ کا فائدہ اٹھانے والا ہے اور ایکچول میں دیکھا جائے تو انڈیا کا پھورا transportation system ہی چینج ہونے والا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو تو پلیز یہ ویڈیو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انڈیا کا مجودہ transportation system بہت جلد مختلف ہونے والا ہے اور بہت زیادہ تبدیلیاں اس میں آنے والی ہیں اور ویڈیو آنر ایک ایک چیز پر بات کر رہے تھے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم بھی بات کریں تو کوئی چیز رہے نہ جائے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بندے بھارت کی بندے بھارت جسے ایک سو سی کلومیٹر فی گھنٹہ پر چلایا گیا تھا ٹرائل کیا گیا تھا آج اسے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ پر چلایا جا رہا ہے لیکن بہت جلد یہ صرف دو ایسے ٹریک ہیں جن کے پر ایک سو ساٹھ ہے باقی پر ایک سو تیس ہے لیکن اب ساری کی ساری بندے جو بھارت ہے وہ دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جس کے لیے خاص طور پر ٹریک کے ارد گرد بار لگائی جائے گی تاکہ ہاتھ ساتھ کو کم کیا جا سکے اور جو تیسرا روٹ ہونے جا رہا ہے بندے بھارت کا ایک ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے کا وہ احمد آباد سے دلی کے بیچ ہونے جا رہا ہے اور اسی بیچ ایک نئی ٹرین دیکھنے کا ملے گی جسے بندے بھارت سلیپر کا نام دیا جا رہا ہے جس کا جس کی جو سپیڈ ہے وہ دو سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہو سکتی ہے اور اسے جو ہے وہ سلیپر ورجن میں تیار کیا جا رہا ہے اور بہت سالوں سے بہت عرصے سے اس کی آواز ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ آٹھ اور نونو گھنٹے کا جو سفر ہے وندے بھارت پر وہ اس سرح بیٹھ کر کٹا جاتا ہے تو سلیپر ورجن کے آنے کی باتیں سنائی دے رہی تھی پہلے مارچ کی ڈیٹا آئی دو سار چوبیس میں پھر اپرر کی اور اب مئی کا گا جا رہا ہے کہ سلیپر وندے بھارت دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وندے بھارت میٹرو کی بات کی جا رہی تھی جو آج بھارت میں سب بربن جو لوکل نیٹورک چاہ رہے ہیں چاہے وہ کلکتہ کے ہیں چاہے وہ ادھر ممبئی کے ہیں انہیں بہت جلد وندے بھارت میٹرو کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے گا اور جو دی ای 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 ہے جو ڈلی سے میرٹ اتراسی ہے چوراسی کلومیٹر کا بن رہا ہے تیس ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے اس کا پہلے سترہ کلومیٹر کا پیوٹی سیکشن کھلا گیا دوہائی سے صاحبہ بعد تک اور اب آگے مزید اس میں سیکشن کر دی گئی اور تیس پہ انتیس کلومیٹر اس میں جو آپریشنل ہو چکے ہیں جبکہ باقی جو سارا ہے وہ ایک سال کے اندر اندر جون دو ہزار بچیس اس کے مکمل ہونے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے تو ایسے میں دلی سے میرٹ کا جو چوراسی کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ صرف اور صرف پچھوڑ میں میں تیہ کر لیا جائے گا اور اس کے بعد ہے جو ہے وہ بھارت میں آر آر ٹی ایس کو بڑھایا جائے گا اور سب سے پہلے دلی کے اردگرد ہی لائنے پرپوس کی گئی ہیں دلی سے راجستان کے لیے دلی سے ہریانہ کے لیے دلی سے پنجاب کے لیے اور اس کے بعد پھر یہ بھارت کے دیگر خطوں میں بھی ویسٹ میں بھی اور ساؤس میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور ویسٹ میں جس سے آر آٹی ایس کی بات کی جاری تھی احمد آباد سے راج کورٹ کے بیچ وہ دو سو سینتیس کلومیٹر کا تھا اور اس کا جو کاسٹ بتایا جارہا تھا وہ صرف اٹھائی سیزار کروڑ بتایا جارہا تھا صرف اس لیے کہا ہے کہ جو یہ دلی میرٹ چوراسی کلومیٹر ہے یہ تیار ہو رہا ہے تیس سیزار کروڑ روپے میں اور وہاں احمد آباد سے راج کورٹ جو آر آٹی ایس ہے وہ تیار ہوگا یا جو پرپوس کیا گیا وہ اٹھائی سیزار کروڑ روپے کی رقب بتائی جا رہی ہے شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو دلی میرٹ آر آٹی ایس ہے یہ تقریبا ایویلیٹیڈ زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر اخراجات زیادہ ہے اور ممکن ہے جو احمد آباد سے راج کورٹ کے بیچ چلے وہ ٹریک جو ہے وہ زمین پر زیادہ ہو تو اس وجہ سے تھوڑی سی بچت ہو جائے بہرحال کہاں چوراسی کلومیٹر پر تیس ستار کروڑ اور کہاں دو سو سیمتی کلومیٹر پر اٹھائی سہزار کروڑ روپے کا خرچہ اور اس کے بعد پھر دیگر شہروں میں میٹرو کی بات کی جا رہی تھی اور میٹرو جو آج سے دس سال پہلے صرف دھائی سو کلومیٹر کا نیٹورک تھا اور بھارت میں میٹرو میں زیادہ تر جو کلکتہ میں چلائی گئی تھی لیکن وہ اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی تھی اس کے بعد پھر بات کی جاری تھی بسوں کی آر بی ٹی جو بتا رہے تھے ریپیڈ بس ٹرانزٹ وہ بھارت میں چلایا گیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور دلی میں ہی اس کی نکامی دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ دلی میں جو ٹریفک ہے وہ ایک اچھا خاصا مسئلہ ہے اور اس لیے لوگوں کا جو انہیں سار ہے وہ میٹرو کے اوپر زیادہ رہتا ہے اور ٹریفک کے جو ہے روڈ کے ذریعے لوگ جانے کو کم ترجیح دیتے ہیں اسی وجہ سے جب وہ ایک بسیں لا کے چلائی گئی تو وہ ٹریفک میں بجائے آسانی پیدا کرنے کے ٹریفک کو جیم کرنے کا مسئلہ بن گیا تو پھر انہوں نے وہ جو ہے اس پروجیکٹ کو بند کر دیا لیکن ایک ایسے شیئر کا نام بتایا جا رہا تھا جہاں پر آج بھی بی آر ٹی چلتی ہے یا آر بی ٹی چلتی ہے ریپیڈ بس ٹرانزٹ چلتی ہے وہ ہے احمد آباد اور احمد آباد یہی وجہ ہے کہ احمد آباد میں وہ بس سے اتنی کامیاب ہوئی تھی کہ احمد آباد میں میٹرو جو ابھی صرف ایک یا دو سال پہلے آئی ہے اور آج بھی احمد آباد کا میٹرو نیٹورک کوئی دو فیزز میں کھولا تھا کوئی تیس پیانتیس کلومیٹر سے زیادہ کا نہیں جس کی وجہ بیسیکلی یہی تھی کہ وہاں پر جو بسوں کا نظام تھا وہ زیادہ بہتر چاہ رہا تھا لیکن اس کے بابا جود پچھلے ایک دو سالوں میں وہاں پر میٹرو دیکھنے کو مل گئی ہے جو مسلسل توسی کے منصوبے سے گزر رہی ہے پھر اسی طرح ایک نیا نام سننے کو مر رہا تھا میٹرو نیو بتا رہے تھے جو پورے میں سجیس کی جائے گی کی گئی ہے یا کی جائے گی اور پھر اس کے بعد ایک ہیلی پیڈ بتا رہے تھے ہیلی پورڈ بتا رہے تھے یا ایر پورڈ بتا رہے تھے بہر حال جو ہے وہ جدید رہی پروجیکٹ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ ممبئی میں سب سے زیادہ جلدی وہ دیکھنے کو ملے گی لیکن وہ بہت زیادہ مہنگا پروجیکٹ ہو جائے گا اور ویڈی آر نے بڑی زبرت اثبات کی کہ بھارت میں ہائی کوسٹ اور لو فریقنسی یعنی کہ ایک ایسا پروجیکٹ اسے بنانے میں تو بہت پیسے لگیں لیکن بعد میں اسے استعمال کرنے والوں کی تعداد کام ہو تو ایسے میں بھارت میں وہ پروجیکٹ جو اب نکامی سے دو چار ہو جائے گا کیونکہ بھارت میں جو اس وقت ہے ابھی تک بھی حالات اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بھارت میں لائے جا سکے یا چلائے جا سکے جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسی وہ ہاں بھارت میں جو سب سے زبردست کام ہے وہ یہی ہے کہ جو موجودہ ٹرینیں چاہ رہی ہیں ان کی رفتار بہتر کی جائے ان کی تعداد بہتر کی جائے اور خاص طور پر جو بندے بھارت اب تک باون ہو چکی ہیں انہیں بہت تیزی کے ساتھ پھلایا جا کیونکہ جو اس کی کوئی پیسی ہے بندے بھارت کی وہ بہت زبردست نکل کے آ رہی ہے تو ایسے میں ان کی رفتار بہتر کرنے سے ان سے مزید آرام دے بنانے سے یعنی اس کا سلیپر بجلن آنے سے بھی ایک بڑے طبقے کو بہتری ملے گی اور جو چھوٹی انٹر سٹی چلنے والی ٹرینیں یا جو لوکل ٹرینیں انہیں جلدہ جلدہ پریس کیا جائے تاکہ جو ہے وہ جو لوگ آج لاکھوں کی تعداد میں اس نیٹبرک کو استعمال کر رہے ہیں وہ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا سکے کیونکہ جو رائٹ شپ ہے ممبئی لوکل کی وہ چار سے پانچ ملین کے آس پاس بتائی جاتی ہے ڈیلی اور جو کلکتہ کیا وہ بھی کوئی دو سے تین ملین کے آس پاس بتائی جاتی ہے تو ایسے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے بھارتی شہریوں کی جو اس لوکل نیٹورک کو استعمال کرتی ہے اور اسے جتنا جلدی بہتر ہو سکے اسے جتنا جلدی بندے میٹرو کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے کہ کسی بہت ہی مہنگے پروجیکٹ کے اوپر کام کر کے بہت ہی کم تعداد میں اس سے جو ہے وہ آؤٹپٹ حاصل کرنے کے باقی ایک الیکٹرک بسوں کی بات بتائی جا رہی تھی اور یہ بات پہلے بھی سنی تھی کہ ممبئی دلی کے بھی جو روٹ ہے اس میں کچھ الیکٹیفیکشن کی جائے گی اور وہاں پر بس سے چلائی جائے گی لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے نیتن گدگری کی خواہش بھی اور وہ باہر جا کے دیکھ کے بھی آئیں لیکن اس کے باوجود عملی طور پر اس پروجیکٹ کو بھی ہم بہت زیادہ قریب نہیں کہہ سکتے پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہے ہائی سپیڈ ریل کی بات ہو رہی تھی چلیں یاد آگیا ہائی سپیڈ ریل جو اب تک تو صرف ممبئی سے احمد آباد کے بیچ ہے پانچ سو آٹھ کلومیٹر کا لیکن اس سے بہت جلد بھارت کے بڑے بڑے شہروں کو کنیکٹ کر دیا جائے گا ادھر دلی سے ممبئی کے بیچ چلے گا تقریبا چودہ سو کلومیٹر کا پھر دلی سے کلکتے کا بتا رہے تھے اٹھارہ سو کلومیٹر یا شاید سترہ سو کلومیٹر پھر ممبئی سے کلکتہ بتا رہے تھے کلکتے سے چنہ ہی بتا رہے تھے یعنی کہ ساؤتھ ویسٹ ایسٹ اور ناؤتھ ایسٹ کے جو چار پانچ بڑے شہر ہیں انہیں جو ہے وہ مکمل طور پر ایچ ایسٹ سار سے کنیکٹ کر دیا جائے گا جو جب تک یہ پروجیکٹ مکمل ہوں گے تب تک بھارت کے جو حالات ہیں لوگوں کے وہ اتنے زیادہ بہتر ہو چکی ہوں گے کہ یہ جو بلٹ رین ہے اس کے بھی پوری پوری افادیت حاصل کی جا سکے جیسے آج بندے بھارت کی دیکھنے کو میر رہی ہے خیر ابھی تو دوہزار ستائیس یا اٹھائیس ڈیٹ بتائی جا رہی ہے بلٹ ٹرین کی تو ابھی تو اس کے بھی چلنے میں تین چار سال ہے پھر اس کا چلنا اور اس کے بعد اس کا کامیاب ہونا پھر وہ آگے آنے والے وقتوں میں بھارت میں نئی ایچ ایسٹ سار کا زمانہ کھولے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت میں دوہزار سنتالیس تک بتا رہے تھے کہ ساری بندے جو ہیں بندے بھارت ٹرینیں چلا دی جائیں گی اور آج ہمیں جو ویب سیون فائیو یا دوسرے لوکوموٹیف دیکھنے ملتے ہیں وہ پھر دیکھنے کو نہیں ملیں گے اس سے پھر جو ہے وہ ریلوے مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی اور میں اسین ہی بھائی صاحب کے کوئی ویڈیو دیکھتی جس میں انہوں نے بھارت کا تیس اپ کمنگ سٹیشن بتائے تھے تو اس وقت میں نے اندازہ لگایا تھا کہ جس طرح بھارت میں سارا کیا جا رہا ہے تو وہ جو ہے لاکھوں کروڑ کا خرچہ جو بھارت اگلے کچھ سالوں میں کرنے جا رہی ہے اور آج ویڈیو انہوں نے بتا دیا کہ چھوون لاکھ کروڑ روپیہ جو سال دو ہزار تیس تک بھارتی سرکار صرف ریلوے کے انفرسٹیکچر پہ یا سارے ٹرانسپورٹیشن کے نظام پہ لگانے جاری جس میں سب سے بڑا حصہ ریلوے کے آئے گا چاہے وہ سمیہ ایس پی ٹرین ہو چاہے وہ ایچ ایس آر ہو چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ میٹرو چاہے وہ بننے والے نئے اور جدید تریر ریلوے سٹیشن ہو تو سب سے بڑا جو حصہ اس وقت آ رہا ہے وہ انڈیئر ریلوے کے حصے میں یہ آ رہا ہے اور آنا چاہیے بھی صحیح کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے بھارتی شہریوں کی جو روزانہ کی بنیاد پر اس کو استعمال کرتی ہے چلیں اب آخر میں ائرپورٹ کی بات کر لیتے ہیں تو بھارت میں آج سے کچھ سال پہلے تک شاید سیمٹی تھری بتا رہے تھے ائرپورٹ اپریشنل تھے آج وان تری سیون ہو چکے ہیں اور اسے جو ہے وہ اگلے ایک ڈیٹ سالوں میں اس کی تعداد دو سو کے قریب لے جانے کا پرجیکٹ ہے اور چوبیس انٹرنیشنل ائرپورٹ بھارت میں آج کے دن کام کر رہے ہیں کوئی سو کے آس پاس بتا رہے تھے کہ ٹومیسٹک کام کر رہے ہیں اور بھارت میں ایوییشن کی جو سنت ہے وہ بھی اچھی خاصی ترقی کر رہی ہے اور بعض روٹ کے اوپر تو ٹرین کی جو پریمیم کلاس ہے وہ مہنگی پڑ جاتی ہے دو مختلف شہروں کے درمیان سفر کرنے میں تو وہ ایک وہ ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ کیسے ٹاٹا نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک بہت ایک سہولت پیدا کی تھی اور انڈیا کی سب سے بڑی ائر کمپنی ائر انڈیا کے نام سے کھڑی بھی کی تھی اور اب اس کے اوپر بچہ خاصہ کام ہو رہا ہے جس طرح کہ نوی موبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو بھارت کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ نے جا رہا ہے پھر کہ جیوار ہے یا جیوار انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے پھر اسی طرح جو دھلیرہ سمارٹ سیٹی بان رہا ہے اس کے آس پاس بھی بڑے زبردست قسم کے ائرپورٹ بنائے جا رہے ہیں اور جو بھارت کے پہلے آرہی زبردست ائرپورٹ ہے جس میں آئی جی آئی اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ دلی ہے جو کہ بھارت کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے وہ بڑا شاندار ہے پھر اسی طرح چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ائرپورٹ ممبئی کا وہ بڑا زبردست ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بنانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے جو کہ بھارت میں ورڈ کلاس ایوییشن انفرسٹرکچر کو درش آئیں گے تو ایسے میں بہت ہی زبردست وقت ہے اور بہت ہی شامدار معاملات چاہ رہے ہیں بھارت میں ٹرانسپورٹیشن کے لے کے اور ساتھ ساتھ بات ہو رہی تھی بھارت مالا پروجیکٹ کی تو بھارت مالا پروجیکٹ ہے میرے پسندیدہ پروجیکٹ میں سے ایک ہے کیونکہ اس میں ایک ایسا ایک ایسا ریل نیٹورک سوری ایک ایسا روڈ نیٹورک بنایا جا رہا ہے جو پورے بھارت کو بلکل پرو کے رکھ دے گا اور یہ ادھر ادھر پہلے مجھے اس کا نقشہ بھی اچھی طرح آتا تھا ادھر گجرات میں شروع ہوگا پھر راجستان میں پھر پنجاب میں پھر آگے اوپر کشمیر اس طرح پھر وہ پنجاب کے بعد یہ شاید اترا کھن سے پھر وہ ادھر یوپی کی طرف اور پھر آگے بیہار پھر ویسٹ بنگال کبھی بیرل مجھے اس کا نقشہ اچھی طرح ذہن میں تھا کچھ ڈیڑھ سال کے بعد بات ہوئی اس لیے مجھے بھول گیا ہے لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی میگا پرجیکٹ ہے جو بھارت میں روڈ انفرسٹرکچر کو بہتر کر دے گا اور اس کے ذریعے نیشنل ہائی ویز انٹر سٹیٹ ہائی ویز انٹر سٹیٹ ہائی ویز کو جو ہے وہ کنیکٹ کر دیا جائے گا اور سڑکوں کا ایک بڑا ہی زبردست نظام بنایا جائے گا پھر اسی طرح ایک ساگر مکمل ہو چکے ہوں گے تو اس وقت کا بھارت آج کے بھارت سے بہت زیادہ مختلف دکھائی دے گا تو اچھی ویڈیو تھی اور مجھے امید ہے کہ جو بھی اس میں بتایا کہ وہ یہاں پر رہنی کیا تو دیکھیں بہت اچھا لگا آپ کے سرے کا کونڈینٹ دینا چاہتے ہیں کمن باکس میں اپنی رہے دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ